آخری نشتر کبوتروں کے ڈربے کے پاس پیٹھے آس پاس تہلتے کبوتروں کو دانہ ڈالتے ڈالتے چانے کن سوچوں میں گم ہو گئے تھے کہ ان کا کبوتروں کو دانہ ڈالنے والا ہاتھ بھی ویسے ہی ہوا میں ٹھہرا رہ گیا میں نے کچھ دیر ان کی توجہ کا انتظار کیا اور پھر وہیں چھت کی منٹیر سے سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ہلکے سے کھنکار کر انہیں متوجہ کیا وہ چونک سے گئے اور پھر مجھے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے ارے آدھی بیٹا تم کب آئے آ جاؤ وہاں کیوں کھڑے ہو میں نے ان کے سامنے والی کورسی پر بیٹھ کر کاغذات ریجسٹری کی رسید سمیت ان کے حوالے کر دیئے انہوں نے مجھ سے پوچھا چائے پیو گے جی خالہ نے مجھے اوپر آتے دیکھ لیا تھا وہ بھی جواتی ہی ہوں گی آپ کن سوچوں میں گم بیٹھے تھے ڈاکٹرز نے آپ کو دل پر زیادہ بوجھ لینے سے منع کیا ہے وہ مسکرائے ارے میاں یہ ڈاکٹر بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں بوجھ لینے سے منع تو کرتے ہیں لیکن بوجھ نہ لینے کا طریقہ نہیں بتاتے اور بھلا سوچوں پر کس کا اختیار ہے کاش یہ ڈاکٹر کوئی ایسی دوا بھی اعجاد کر پاتے جس کو کھانے کے بعد یہ سوچیں اور یہ وہاں میں ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغوں سے نکل جاتے میں نے دھیرے سے ان سے پوچھا اب آپ کو کون سا وہاں پریشان کر رہا ہے ہر تلخ اور ڈراؤنا وہاں حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ پی چکا اور جانے کب سے ماضی کا حصہ بھی بن گیا تو اب ان وہاں سے کیسا ہو اور ان کی فکر کیسی خیاس چچا نے چونک کر میری طرف دیکھا شاید انہیں میری زبان سے ایسی باتیں سن کر کچھ حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں نے آج تک کبھی اس طرح بیٹھ کر ان سے زندگی کے کسی فلسفے پر بات نہیں کی تھی ہاں میاں کہتے تو تم بھی ٹھیک ہو ہر ڈراؤنا خواب حقیقت بن کر سامنے تو آ چکا اب اس سے زیادہ اور مزید کیا برا ہوگا لیکن پھر بھی انسان اپنے ماضی کو بھی کاش کے نشتر سے بار بار کریتا رہتا ہے شاید اسی لئے اس کے زخم کبھی بھر نہیں پاتے میں بھی ایسے کئی کاش کے نشتر اپنے آپ کو چبونے کے لئے بیٹھا رہتا ہوں مثلا کیا یہی نہ کہ کاش آپ وجہ کا زفر سے رشتہ تیہ کرنے سے پہلے مزید چھان بین کر لیتے یا پھر یہ کہ رشتہ ہو ہی گیا تھا تو آپ کسی نہ کسی طرح اس رشتے کو پہنتے رہنے کا مزید احتمام کرتے اور اسے اتنی آسانی سے ٹوٹنے نہ دیتے خیاس چچا نے غور سے میری چانی دیکھا اور دھیرے سے مسکرا کر بولے ہمارا عادی اب واقعی بڑا ہو گیا ہے اسے اب بولے گے لفظوں کے پسے منظر کو پڑنا بھی خوب آ گیا ہے میں بھی مسکرا دیا چلیں اب تو بتا دیں یہی چند واہمیں گھیرے رکھتے ہیں نا آپ کو خیاس چچا نے لمبی سی سانس بھری ہاں میہاں ہر لمحہ بس یہی خیال کارتا رہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی بربادی کا کہیں نہ کہیں میں خود بھی ذمہ دار ہوں اگر اس رات میں زفر سے بحث نہ کرتا تو تو کیا ہوتا یہی کہ وجہ چند سال مزید اس جہنم میں اور گزار دیتی یوں ہی ان کی وفاداری اور انا کو روزانہ کچھلا جاتا اور یوں ہی وہ روز جیتی اور روز مرتی رہتی زفر ان کو ڈھال بنا کر مزید آپ کو اور سکینہ خالہ کو خون کے آنسو رولاتا رہتا روز اسی طرح کے مزید تماشے ہوتے اور وجہ کی روح ہر پل مزید زخمی ہوتی رہتی میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا اور پھر مجھے خیال آیا لیکن خیاس چچا میری بات سن کر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں غرق ہو گئے تھے پھر انہوں نے سر اٹھایا یہ سب دلیلیں میں خود کو دیتا رہتا ہوں بات صرف میری اور سکینہ کی ہی ہوتی تو ہم خود وجہہ کو جا کر اس عذاب سے نکال کر لے آتی لیکن ہمارا مستعی یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے ساتھ چلنا اور رکنا پڑتا ہے یہاں طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا چاہے وہ کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو الزام ہمیشہ اس کے سر ہی آتا ہے میاں اگر یہ سارا معاشرہ ایک جانب اکٹا ہو جائے اور آپ سے یہ کہے کہ آپ دوسری جانب کھڑی وجہوں کو خود انہی کی مرضی سے کسی اندھے کوئے میں دھکے لائیں تو کیا آپ ایسا کریں گے میں مانتا ہوں کہ عام حالات میں ہمیں اسی معاشرے کے بنائے ہوئے راستوں پر چلنا پڑتا ہے اور اسی کی پرکی ہوئی عزت اور بیستی کی قصوٹی اپنے لیے بھی سچ ماننا پڑتا ہے لیکن میں نے کہا نہ یہ صرف عام حالات میں ہو سکتا ہے جو کچھ وجہوں پر بیٹی صرف وجہوں یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان کے اپنے ہیں آپ پر اس عام معاشرے کے اصول لاغو نہیں ہوتے اور پھر ان سب باتوں کے باوجود آپ نے اپنی طرف سے ہر ممکن نبھانے کی کوشش بھی تو کی لیکن اگر اس کے باوجود نتیجہ اگر آپ کی توقعات کے برعکس نکلا ہے تو آپ اسے قدرت کی جانب سے کوئی غیبی مدد کیوں نہیں سمجھ لیتے کیا یہ بہتر نہیں ہوا کہ وجہ اس ظالم اور کمزر شخص کے چنگل سے نکل آئیں کیا آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ ساری زندگی اس چھوٹے اور دوغلے معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کی بھینٹ چڑھتی رہتی اور ان کی باقی عمر بھی اسی دوزخ میں جل جاتی غیاس چچا کے پاس میرے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا اتنے میں وجہوں کے کھنکارنے کی آواز آئی اور وہ چائے کی ٹرے اٹھائے آتی نظر آئیں ہماری باتوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا غیاس چچا نے اٹھتے ہوئے وجہوں سے کہا چلو بھئی تم دونوں چائے پیو میں کچھ ضروری کا اغزات اپنی دراز سے چھانٹ لوں غیاس چچا دو قدم بڑھے اور پھر جانے کیا سوچ کر دوبارہ میری جانی پلٹے اور قریب آ کر میرے کانتے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولے تمہارا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ اچھا لگا مجھے کوشش کروں گا کہ آئندہ میں بھی تمہارے نظریہ سے زندگی کو دیکھ سکوں کیونکہ مجھے تمہاری کہی ہوئی ہر بات سے اتفاق ہے غیاس چچا میرے بال سے ہلا کر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئے میری نظر وجہوں پر پڑی وہ سادہ سے سفید لباس بھی ملبوس تھی اور ان کا سوگواہ سا حسن جانے کیوں مجھے اس ٹھلتی شام کی طرح لگ رہا تھا لیکن اس وقت وہ بے حد حیرت سے اور کچھ عجیب نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی میں نے انہیں اپنے مخصوص انداز میں چھیڑا کیا دیکھ رہی ہیں ایسے نظر لگائیں گی کیا وہ چونک کر بولی نظر ہی لگ جانے کا خطشہ ہے آج مجھے میں کافی دیر سے سیڑھیوں پر کھڑی تمہاری اور اببہ کی باتیں سن رہی تھی ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی لیکن تم جس طرح اببہ کو سمجھا رہے تھے اسے سن کر مجھے درمیان میں ٹوکنا مناسب نہیں لگا تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیاں دی میں تو اب تک خیران ہوں کتنی خوبصورتی سے تم نے اببہ کو ان کے دکھوں کو برتنے کا ایک نیا نظریہ دے دیا کیا یہ میرا وہی ننہ سا دوست بول رہا تھا مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا میں ان کی یہ لمبی تمہید سنتا رہا اور مسکراتا رہا جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا وہی سے سیکھ کر آیا ہوں اور پھر آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اب میں پرائمری سکول میں مو بسور بسور کر جانے والا آدھی نہیں رہا آپ کے سامنے کیڈیڈ کالیج کا پاس شدہ کیڈیڈ ابباد بیٹھا ہوں جو اس کے امی کے بقول اپنے ابباد سے بھی قد میں آگے نکل گیا ہے وہ جو زور سے ہسی جل ترنگ سے بج گئے ہاں بھئی یہ تمہیں بھول ہی گئی کہ ہمارا آدھی اب کیڈیڈ ابباد بن کر واپس لوٹ آیا ہے سوری سر کیڈیڈ ابباد وجو نے ہنستے ہوئے سلوٹ کے انداز میں اپنا ہاتھ ماتے تک اٹھا دیا پھر جیسے انہیں کچھ یاد آگیا اور وہ نرازگی سے بولی ارے ہاں یاد آیا یہ تم اببا کے سامنے مجھے صرف وجو کہہ کر کیوں پکار رہے تھے پورا وجو آپی کیوں نہیں کہا وجو آپی کہنے سے ایسا لگتا ہے جیسے میں شکورن بھوا کہ عمر کے کسی بڑھیا کا ذکر کر رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ ابھی سے آپ کی عمر کے بارے میں کسی غلط پہمی کا شکار ہوں اس وقت تو بات ہسی میں ٹل گئی اور وجو چائے بنانے میں مصروف ہو گئی لیکن سچ یہی تھا کہ جب سے میں اکیڈمی سے واپس آیا تھا چاہیں ان جانے میں ہی صحیح لیکن جانے کیوں میرے لبوں سے ان کے لیے وجو آپی کی جگہ صرف وجو ہی نکلتا تھا اس شام کے بعد میری اور وجو کی ازلی دوستی نے ایک نیا رخ پلٹا وہ اب مجھ سے اپنی ہر وہ بات بھی بانٹنے لگ پڑی تھی جو پہلے وہ مجھے چھوٹا سمجھتے ہوئے نظر انداز کر جائے کرتی تھی موسموں کی باتیں شائری کی باتیں خضا میں گرتے پتوں کی باتیں نیلے گگن کے آوارہ بادنوں کی باتیں اور حیرت کی بات یہ تھی کہ زیادہ تر بلکہ تقریباً سبھی معاملوں میں ہماری پسند یقصہ ہی تھی انہیں بھی میری طرح برستی بوندے بارش اور سب کچھ دودیا کر دینے والی برپاری پسند تھی وہ بھی خضا کے پتوں کے گرنے کی آہرٹ کو خوب محسوس کرتی تھی اور انہیں بھی آسمان پر بکھرے بادنوں کو کسی رنگین شیشے سے دیکھنا بہت بھلا لگتا تھا ہماری پسند کے سبھی موسم ایک جیسے ہی تھے وہ بھی غالب کی دیوانی تھی اور میر اور خیام ان کے شیلف میں شیلف میں سجے رہتے تھے وہ بھی میری طرح ہر منظر کو ایک الک نظر اور نظریہ سے دیکھنے کی عادی تھی سخت سردیوں میں لوگ جب آپ کے گرد تھٹر رہے ہوتے تب ہم دونوں گولا گھنڈا یا برف ملائی کی کلفیاں کھا رہے ہوتے تھے انہیں بھی میری طرح پیانو اور وائلن پر بجائی کی دھونے بے حد پسند تھی اور میں بھی ان کی طرح گہرے سیاہ اور شگاہ سفید رنگ کا دیوانہ تھا اردو ہم دونوں کا ہی پسندیدہ مضمون تھا اور دونوں کو ہی ریاضی سے شدید جڑ تھی دونوں کو ہی ذرا سی بچ کھاتے ہی ہچکیاں لگ جاتی اور دونوں کو ناریل پانی اور اناناس کا رس بہت مزے کا لگتا تھا ٹھلتی دھوب کے زابیوں کو تکنا اور آسمان پر بکھرے باطلوں سے مختلف خاکے جوڑنا اور ذہن میں ان کی تصویریں بنانا ہم دونوں کا ہی پسندیدہ مشکلہ تھا غرص کون سی ایسی بات تھی جس میں مماثلت نہ ہو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے بچپن سے وجہوں کی ہر پسند کو محسوس کیا تھا اور اسے اپنے اندر اتارا تھا اور پھر ایک ایسے ہی دین وجہوں نے باتیں کرتے کرتے اچانک مجھ سے کہا آدھی تم مقابلے کے امتحان کی تیاری کیوں نہیں کرتے میں جانتی ہوں تم ضرور کامیابی حاصل کروگے بس وہی دین تھا جب میں نے آخر کرتے کر لیا کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہے گیا چچا کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وجہوں مقابلے کے امتحان میں بیٹھیں اور سیول آفیسر بنیں قسمت نے پلٹا کھایا اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اب وہی ذمہ داری وجہوں نے میرے کاندوں پر ڈال دی تھی اور میں جانتا تھا کہ مجھے ہر حال میں وجہوں کا یہ ٹوٹا خواب پھر سے جوڑنا ہے اور مجھے سیول آفیسر بننا ہے پہلی نظر مجھے مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتے ہوئے چھ ماہ سے کچھ زیادہ ہی عرصہ ہو گیا تھا میرا ارادہ تھا کہ پرائیویٹ پی اے کا امتحان دیتے ہی مقابلے کے امتحان کے فارم بھی بھر دوں گا تاکہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع کیے بینہ امتحان میں شریک ہو سکوں وجہوں کی مدد سے میں نے مضامین بھی وہی منتخب کیے تھے جو بے ایک وقت پی اے اور سیول آفیسر کے امتحان میں مشترک تھے اور ظاہر ہے کہ اردن میں سر فیرس مضمون تھا یہ سارے مضامین وہی تھے جن میں وجہ پہلے ہی گریجویشن کر چکی تھی اس لیے میری رہنمائی کرنے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہوئی اور ان کی آنکھوں کا سپنا میری پلکوں تلے منتقل ہو گیا کبھی کبھی تو غیاس چچا ہم دونوں کی گھنٹوں کی بحث اور مضامین کے متعلق خیالات کی کھینچہ تانی دیکھ کر مسکرہ دیتے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے مقابلے کے امتحان میں آدھی نے نہیں وجہوں نے بیٹھنا ہے اور سچ یہی تھا کہ وجہوں نے کسر بھی نہیں چھوڑ رکھی تھی ہر مضمون کو گھول کر مجھے پلانے میں ویسے بھی وہ زندگی کے اس معاملے میں کاملیت پسند تھی اور وہ کوئی بھی وجہ یا بہانہ قسمت یا مقدر کے لیے ایسا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس کی بنا پر کل ہمیں یہ کہنا پڑتا کہ کاش یوں کر لیتے کاش وہ کتاب بھی دیکھ لیتے کاش یہ باب بھی زیر بحث لے ہی آتے وغیرہ وغیرہ لہذا ہم دونوں ہی اس امتحان کی تیاری کے لیے یوں جوتے ہوئے رہتے جیسے کل ہی ہمارا پہلا پرچہ ہو لیکن اس دفانی تیاری کا ایک اثر یہ ہوا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو پورا وقت نہیں دے پاتا تھا جس پر راجہ کی ہر وقت کی بک پک اور باقیوں کی نان سٹاپ کمنٹری جاری ہی رہتی تھی آخر کار بے حد لمبی بحث اور درجنوں جھگڑوں کے بعد تیہ ہوا کہ باقی پورا ہفتہ چاہے میں کچھ بھی کروں کہیں بھی غائب رہوں لیکن جمعیرات کی شام سے لے کر رات دیر گئے تک میرا وقت میرا نہیں بلکہ ان سب لوفروں کا ہوگا ایسے میں ہماری ابتدائی بیٹک ہمیشہ بالے کے گیراج پر ہوتی تھی بالے نے میٹریک کے بعد سکول چھوڑ دیا تھا اور پرائیویٹ ایفے کیا تھا کیونکہ میٹریک کے بعد اس کی اببہ نے اسے گھر کے حالات کی وجہ سے ایک چھوٹا سا گیراج کھلوا دیا تھا جس میں ان کی تمام پینشن اور گریجویٹی کی رقم صرف تو ہو چکی تھی لیکن کم از کم ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی میسر آ گیا تھا بالے کو سکول کے دور سے ہی موٹر گاڑیوں اور اس کی مشینری میں بے حق دلچسپی تھی پانچویں میں آنے تک ہمارے دینیات کے ماسٹر حافظ صاحب کے ٹرام موٹر سائیکل کھول کر پرزہ پرزہ کر دیتا تھا یہ اور بات ہے کہ اسے دوبارہ جوڑنے میں اسے ہفتہ لگ جاتا تھا اور تب تک حافظ صاحب پیدل آتے راتے اس گھڑی کو کوستے رہتے تھے کہ انہوں نے بالے کو موٹر سائیکل کی خرابی دیکھنے کا کہا کیوں تھا لیکن اب بالا گاڑیوں کے کام کا ایسا ماہی تھا جو انجن کی آواز سن کر ہی اس کی بیماری کو بھر کے فاصلے سے بتا دیتا تھا راجہ اور نننو کی تعلیم جاری تھی اور ان دونوں ہی تیسری مرتبہ انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں شامل ہوئے تھے مشری اور گھڑو نے انٹرمیڈیٹ تو جیسے دیسے کر ہی لیا تھا لیکن وہ بھی اپرائیویٹ تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے کیونکہ دونوں ہی کسی سرکاری محکمے میں بابو بھرتی ہو چکے تھے لیکن ان سب باتوں نے ہماری ازدی بچپن کی دوستی پر ذرا برابر فرق بھی نہیں ڈالا تھا جب ہم سب ملتے تھے تب صرف ہم ہی ہوتے تھے اور ہمارے ساتھ صرف ہمارے بچپن کا دسمبر سچ ہے کہ سچی دوستی ایسے کسی بھی بید پاؤ یا ذینی استطاعت کے فرق سے بہت بلند ہوتی ہے ہمارے کہہ کے آج بھی روزے اول کی طرح خالص تھے اور ہماری ایک دوسرے کے لیے فکر اور پریشانی کا وہی عالم تھا جو پہلی دوسری جماعت کے وقت ہوتا تھا ہم جو میرات کے شام سب کچھ بھول کر مناتے تھے ایسے میں زیادہ تر پروگرام راجہ کے ترتیب دیئے ہوتے تھے کبھی وہ ہمیں کوئی نئی فلم دکھانے کے لیے لے جاتا اس کے ٹکٹ لینے کے طریقے ابھی تک وہی بچپن والے تھے اور کوئی نہ کوئی شاہ صاحب قسم کی شخصیت یا بہانہ اس کو مل ہی جاتا تھا حالانکہ اب ہم سب ہی اپنے تمام دوستوں کے لیے سب سے مہنگا ٹکٹ خرید کر فلم دیکھ سکتے تھے لیکن ایسی فلم کا مزہ کیا لہٰذا فلم کا موضوع ہم نے راجہ کے ہی سپورٹ کر رکھا تھا کبھی ہم شہر سے بائی چھیل پر پکنک کے لیے چلے جاتے اور خوب ہلا گلہ کرتے چھیل کے کنارے لکڑی کے وہ پرانے خستہ ہال بینچ اور تختے ابھی تک موجود تھے جن پر ہمارے بچپن کے کھودے ہوئے نشان آج بھی باقی تھے کبھی گیراج ہی میں رات کی دعوت کا پروگرام بن جاتا اور ہم سب گیراج کے ہی چھوٹے سے باورچی خانے میں مل کر مختلف تجربے کرتے رات بتا دیتے جو میراد کے اس شام کی چھٹی مجھے خصوصی طور پر وجہوں کی طرف سے بھی تھی میں انہیں اکثر اپنے دوستوں کی شرارتوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا اور وہ یہ سن کر مسکراتی رہتی تھی پھر ایک دن جب میں نے انہیں جب میری غیر موجود کی میں وجہوں کی حفاظت کی غرض سے اپنے طور پر ہی کرتے رہتے اور جن معصومانہ کوششوں اور منصوبوں کا وجہوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چل پایا تو وہ سب سن کر بہت دیر تک وجہوں کی آنکھیں نم رہیں پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس جمرات کی شام کو میں اپنے سارے دوستوں کو ان کے گھر ان کی طرف سے چائے کی دعوت پر بلالاؤں جب ان سب نے میری زبانی یہ خبر سنی تو سارے کے سارے حقہ بقہ رہ گئے کیونکہ ان سب کے ذہن میں کہیں نہ کہ یہ بات موجود تھی کہ وجہوں نے نکمہ اور آوارہ سمجھتی تھی اور میں جانتا تھا کہ بچپن میں کسی حد تک یہ ٹھیک بھی تھا کیونکہ وجہوں جب مجھے سارا دن دوستوں کے ساتھ محلے کے بڑے میدان میں تھمہ چوکڑی مچاتے ہوئے دیکھتی تھی تو مجھے ان سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ زائع نہ کیا کروں وجہوں کی دعوت کا سن کر پہلے تو سبھی شوق سکتے میں آگئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد سب کو اپنے اپنے لباس کی فکر پڑ گی کہ انہیں کیا پہن کر وجہوں کے گھر جانا چاہیے آخر یہ سب کی عزت کا سوال تھا وجہوں کی نظر میں اچھا بننے کا ایک موقع قدرت نے دے ہی دیا تھا تو پھر ان میں سے کوئی بھی اس موقع کو زائع نہیں کرنا چاہتا تھا ان سب کا بھی وجہوں سے ایک عجیب سا رشتہ تھا بچپن سے وہ میرے ذریعے اس رشتے سے جڑے ہوئے تھے وجہوں ان سب کو عزیز تھی کیونکہ وہ ان سب سے پیارے آدھی کی وجہوں تھی وہ سب انہیں یوں سنبھال سنبھال کر رکھنا چاہتے تھے جیسے وہ اپنے دوست آدھی کا سب سے قیمتی کھلونا سنبھال رہے ہوں جو آدھی ان کو کچھ لمحوں کے لیے بطور امانت دے کر ذرا سی دیر کے لیے کہیں گیا ہو ہم سب میں بچپن سے راجہ ہی سب سے زیادہ خوش لباس تھا اور وہ ہر نیا فیشن ٹرائز ضرور کرتا تھا لہذا اس موقع پر بھی اس کی علماری ہی ان سب کے کام آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ سب خاصے معقول نظر آنے لگے راجہ میرے لیے بھی اپنا پسندیدہ گریے کوٹ لے کر آیا تھا لیکن میں نے ان کے ہاتھ چھوڑے کہ میں اسی جین شرٹ میں ٹھیک ہوں لہذا وہ سب چلنے کی کریں کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے وجوں کے دروازے پر غیاس چچا نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں بتایا کہ وجوں نے چھت پر چائے کا بندوبست کیا ہے لہذا ہم سب بھی چھت پر ہی چلے جائیں چھت پر تو وجوں نے واقعی پوری چھوٹی موٹی دعوت کا انتظام کر رکھا تھا اور میز پر چائے کے ساتھ جتنے لوازمات ہو سکتے تھے وہ سب ہی موجود تھے اور اس میں بھی آدھی سے زیادہ چیزیں خود وجوں کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی وجوں کو چہرہ ہم سب کو آتے دیکھ کر کھل سا گیا وہ میرے سارے دوستوں کو اچھی طرح جانتی تھی کیونکہ ہم سب اسی محلے میں ان کے سامنے ہی تو بڑے ہوئے تھے لیکن اس شام انہوں نے سب سے فردن فردن سب سے خصوصی طور پر ہاتھ ملایا اور سب سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ سب ہی شرما شرما کر جواب دیتے رہے اور پھر جب وجوں نے تعریف کے وقت راجہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور بالے کے بال بکھیر دیا تو وہ دونوں ہی خود پر کابو نہیں رکھ سکے اور ان کی آنکھیں بھیگ گئیں بالے کی آنکھوں سے تو بقاعدہ ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے وجوں آپی ارے ارے ہی کرتی رہ گئیں اور وہ سب ہی اپنی آنکھیں پونچنے لگے پھر ایسے میں بھلا وجوں کہاں پیچھے رہنے والی تھی اگلے ہی لمحے خود وہ بھی بھل بھل رو رہی تھی کیونکہ انہیں تو ویسے بھی رونے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا آنسو کی کمی تو کبھی نہیں رہی تھی ان کے پاس اور میں بچارہ ان سب سے دور چھت کی منڈیر پر اپنا سر تھامے بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ کچھ دے بعد غیاس چچا اوپر آگے اور انہیں آتا دیکھ کر وہ سارا گروپ مقابلہ ختم ہوا اور ناچ چائے کی خیالی پیالیاں ان سب کے بہتے آنسووں سے ہی بھر جاتی قیاس چچا نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ ہوا کیا ہے میں نے بیچارگی سے سر ہلا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ ان سب کو اللہ ہی سمجھائے قیاس چچا دھیرے سے مسکرہ دی اور ہمیں اطلاع دی کہ ریحان صاحب اپنے دونوں بچوں کے ساتھ نیچے آئے ہوئے ہیں اگر ہمیں کوئی اطراز نہ ہو تو وہ انہیں بھی یہیں چھت پر لے آئیں ہم سب نے کہا بڑی خوشی سے اور کچھ لمحو بعد ہی ریحان صاحب بھی اپنے بچوں سمیت ہماری ٹی پارٹی میں شامل ہو چکے تھے بچوں نے میرے سارے دوستوں کا فردن فردن خصوصی طور پر ریحان صاحب سے بھی تعرف کروایا اور وہ مسکرا مسکرا کر سبی سے ملتے رہے بچوں آپی نے بہت ترسہ پہلے ہی کیس کے ختم ہونے کے بعد ریحان صاحب کے گھر ٹیوشن کے لیے جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب ان کا من کہیں آنے جانے کا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی اب انہیں ٹیوشن پڑھانے کی ضرورت تھی البتہ دونوں بچے ابھی تقریباً ہر ہفتے ڈرائیور کے ساتھ کھینٹے دو کھینٹے کے لیے اپنی کتابیں اٹھائے وجہوں کے پاس ضرور آ جاتے اور ان سے ضروری ٹیوشن لے لیتے تھے اس شام بھی ریحان صاحب نے وجہوں سے دوبارہ درخواست کی کہ یہ سال تو اب خاتمے پر ہے لیکن اگلے سال بچوں کو دو ماہ بعد ان کی مدد کی شدید ضرورت ہوگی کیونکہ تب ان کی نئی کلاس شروع ہو چکی ہوگی لہٰذا تب انہیں ان کے بچوں کا بقائدہ ٹیوشن پڑھانا ہی ہوگی وجہوں نے انہیں تسلی دی کہ فیلحال نئی کلاس شروع ہونے میں کافی دیر ہے وہ ابھی سے پریشان نہ ہوں میں جانتا تھا کہ وجہوں نے صرف میری پڑھائی کی وجہ سے خود کو اس مصروفیت سے باز رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنی پوری توجہ میرے مقابلے کے امتحان کی تیاری پر دینا چاہتی تھی رات کو جب ہم کے راج واپس آئے تو سبھی رات کے تک صرف وجہوں کے ہی باتیں کرتے رہے سبھی کا بس یہی کہنا تھا کہ یہ انہیں کی حمت ہے جو اتنے بڑے دکھوں سے ساگر سے گزر کر بھی ابھی تک اپنے آپ کو مجتمع رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کسی بھی خوشی یا بڑائی کا ذکر کرتے ہوئے ماشاءاللہ ضرور کہنا چاہئے ورنہ جس کا ذکر کیا جا رہا اسے نظر لگ جاتی ہے لیکن شاید اس روز ہم سب وجہوں آپی کے ذکر پر ماشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے لہٰذا شاید اس پر ہماری ہی نظر وجہوں کی خدا خدا کر کے پرسکون ہوتی زندگی کو لگ گئی لیکن ہم کیا جانتے تھے کہ اس کانچ کی شہزادی کی قسمت کا پہراہن بھی اتنے ہی ناسک کانچ کا بنا ہوا ہوگا کہ ہماری ایک ذرا سی ماشاءاللہ نہ کہنے کی بھول بھی اسے ٹھیس لگانے کا سبب بن جائے گی آخری کفارہ اگلی دن جمعہ تھا اور راجہ مجھے لے کر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے بالے کے محلے چلا گیا کیونکہ اسے بالے کو اپنے اببا کی فوکسی کار دکھانا تھی جس کی عمر راجہ کی عمر سے دو چار سال زیادہ ہی ہوگی البتہ راجہ کی اببا نے یہ مسئیبت ابھی پچھلے سال ہی خریدی تھی ہم سب دوستوں نے اس فوکسی کا نام بلیلا رکھ چھوڑا تھا اور بلیلا ہر دوسرے دن کسی نہ کسی سڑک پر کھانستی ہوئی کھڑی ملتی تھی بالے نے ہم سے کہہ رکھا تھا کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر جامعہ مسجد کے باہر ہی اس کا انتظار کریں پھر ہم ایک ساتھ ہی گرات چلیں گے میں اور راجہ مسجد کے باہر کھڑے بالے کا انتظار کر رہے تھے راجہ نے اکتا کر کہا یا رادی لگتا ہے اس بالے کے بچے نے بھی آج ہی اپنے سارے گناہ بخشوانے کی ڈھان رکھی ہے اب تو ساری مسجد خالی ہو گئی ہے جانے وہ کہاں رہ گیا ہے میں نے راجہ کو تسلی دی اور خود مسجد کی طرف بالے کو ڈھوڑنے کی غرصے چل پڑا مسجد کا سہن تقریباً خالی پڑا ہوا تھا اور وسیع سہن میں دور ایک بار ایک بارے شخص سر پر سفیر ٹوپی رکھے ہاتھ اٹھائے دعا مانگتا ہوا دکھائی دے رہا تھا دفتن میں نے محسوس کیا کہ وہ شخص دعا مانگتے ہوئے ہچکیاں لے کر رو رہا ہے اور اس کا چہرہ دور سے بھی آنسوں کی جمک سے دھولا ہوا محسوس ہو رہا تھا اس کے بال بھی بہت لمبے اور شانوک تک تھے اور داری بھی شریح حد سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اچانک میری توجہ بالے کی جانی مبزول ہو گئی جو اندر سے مولوی صاحب کے ساتھ نکلتا ہوا دکھائی دیا بالے نے مجھے دیکھا تو جلدی سے مولوی سے رخصت ہو کر میری جانب چلا آیا میں نے اسے ڈانٹا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی بالے نے بتایا کہ وہ نکل ہی رہا تھا کہ مولوی صاحب نے اسے روک لیا اور سہن کی پچھنی جانی مسجد کی پانی کی موٹر دکھانے کے لیے لے گئے جو پچھنے چند دینوں سے گڑھ بڑھ کر رہی تھی اور آج تو بالکل رکھ ہی گئی تھی اسی موٹر کو چلانے میں کچھ دیر لگ گئی بالہ آگے بڑھنے لگا تو میں نے اسے کاندے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا اور اسے سہن میں بیٹھے بارے شخص کی جانی بتوجہ کیا کہ جانے اسی کیا مسئلہ کیا تکریف ہیں میں نے بالے سے کہا کہ جا کر اس شخص سے پوچھ آئے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے بالے نے میری جانی حیرت سے دیکھا ارے یار تو نے انہیں پہچانا نہیں یہ اکو بھائی ہیں اکو میرے ذہن میں بے وقت کئی جھماکے ہوئے اکو کی صحت تو قابل رشت تھی لیکن یہ شخص تو ہڑیوں کا پنجر دکھائی دے رہا تھا اور پھر اس کا ہلیا تو بلکل ملنگو جیسا تھا جبکہ اکو تو ہمیشہ بہترین کپڑے پہنتا تھا چاہے اسے کپڑے پہننے کا سلیکہ بھی نہ آتا ہو اور پھر اس شخص کا چیرہ مجھے یہ بات خود اکو کے سگے بھائی کے مو سے نہ پتا چلتی تو میں کبھی اس بات پر اعتبار نہ کرتا بالے نے مجھے بتایا کہ اب اکو کا ہر نماز کے بعد دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے اور وہ کھینٹو اسی جز کے عالم میں مسجد میں بیٹھا اپنے گناہوں کی ماں بھی مانگتا رہتا ہے گزر بسر کے لیے اکو نے کرائے پر ایک ٹیکسی لے رکھی ہے اور وہ صبح سے رات تک وہ ٹیکسی چلاتا تھا اور اس پرانی ٹیکسی سے دن بار جو بھی کماتا وہ سیدھے رات کو اپنی ماں کے قدموں میں لے جا کر ڈال دیتا تھا اسی نے اپنے سیڑ سے گلوا کر اپنی بہن گھڑی کے لیے سیڑ کے منشی کے بیٹے کا رشتہ بھی تیہ کروا دیا تھا لڑکا کسی سرکاری محکمے میں سپریڈنٹ بھرتی تھا اور اچھے شریف لوگ تھے میں نے اپنی زندگی میں کسی انسان کی اتنی بڑی کائی پلٹ ہوتے کبھی نہیں دیکھی تھی اور سچ تو یہ ہے کہ اکو کا حلیہ بھی اس قدر بدل چکا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے سے بھی گزرتا تو شاید میں بالے کے بتائے بھی نہ اسے پہچان نہ پاتا شاید یہی وجہ تھی کہ چند روز بعد جب وجو اور سکینہ خالہ فضلو بابا کے ساتھ محلے سے برگت والے پیر بابا کے مزار پر منت کا چڑھاوہ چڑھانے نکلیں اور فضلو بابا نے ایک پرانی سی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر روکا تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اکو کو نہیں پہچان سکا ایک تو ویسے بھی شام کے جھٹ پٹے کا وقت تھا اور مغرب قریب تھی اور دوسرے یوں بھی عورتوں کی نظر جھوکی ہوئی تھی رہے فضلو بابا تو اب تو وہ ہم کو بھی بمشکل پہچان پاتے تھے وجو نے غیار چچا کی صحتیابی کے لیے جانے کب سے نظر کی منت مانگ رکھی تھی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے ان کا جانا موخر ہو ہی جاتا تھا وجو نے مجھے بھی میری پڑھائی کا وقت ضائع ہونے کے خدشے سے نہیں بتایا تھا کہ وہ مزار جائیں گی ان کا خیال یہی تھا کہ سڑک سے ٹیکسی لے کر اسی ٹیکسی میں مزار کے اہاتے کے بار اتر کر اسے رکنے کا کہہ دیں گی اور چل نمہوں میں ہی چادر چڑھا کر اور نیاز بانڈ کر اسی ٹیکسی میں واپس آ جائیں گی نیاز کا وقت بھی مغرب کی نماز کے بعد کا مقرر ہوتا تھا اور مزار کے اہاتے میں بھی سب بھی نیازی مغرب کے بعد ہی نیاز بانڈتے تھے ان تینوں میں سے تو کوئی بھی اکو کو نہیں پہچان پایا لیکن اکو بھلا وجو اور سکینہ خالہ کی صورت کو کیسے بھلا سکتا تھا ان سب کی زنگی اکو کے جنگ کی وجہ سے برباد ہو گئی تھی اکو نظریں سڑک پر جمائے ٹیکسی چلاتا رہا اور اس کے ذہن میں آندیاں سے چلتی رہیں والے کی زبانی اسے وجو کی زنگی کے حالات کا پتہ چلتا رہتا تھا اور ہر بار وہ خود کو اسی شرمند کی اور احساس جنگ کے گڑے میں گیرہ محسوس کرتا تھا جس کی تپش سے بچنے کے لیے اس نے خود اپنا اب بھی جلا کر راکھ کر دیا اکو کی ٹیکسی مزار کے قریب پہنچ چکی تھی لیکن اکو یا ان تینوں میں سے کسی نے بھی یہ بات نوٹ نہیں کی تھی کہ ان کے محلے سے نکلتی ایک اور پرانی فیات کار ان کی ٹیکسی کے پیچھے ہی فوراں روانہ ہو گئی تھی اور اب تک لگتار ان کا پیچھا کرتی چلی آ رہی تھی اکو نے اپنی ٹیکسی مزار کے اہاتے کے باہر روک دی اور فزدو بابا دونوں عورتوں کو لے کر اندر چلے گئے اکو کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سکینہ خالہ اور وجہوں کے پاؤں پکڑ لے اور تب تک اپنا سر ان کے دونوں کے قدموں میں پٹختہ رہے جب تک وہ اسے دل سے معاف نہ کر دیں اکو بھی ٹیکسی سے باہر نکل آیا اور اس نے مغرب کی نماز وہیں اہاتے کے باہر ہی کپڑا ڈال کر پڑھ لی اتنے میں اندر سے وجہوں لوگ بھی واہر نکلتے دکھائے دیئے اکو نے جلدی سے عورتوں کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول دیا اور خود انتظار کرنے لگا کہ وہ بیٹھ جائیں تو دروازہ بند کر کے گاڑی سٹارٹ کرے سکینہ خالہ ایک طرف سے اور وجہوں دوسری طرف سے ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھیں اسی اسنا میں اچانک اکو کو ٹیکسی سے کچھ فاستے پر کھڑی اسی پیارٹ کار میں سے ایک شخص خود کو کالی چادر میں لپیٹے تیزی سے نکلا اور وجہوں کی طرف لبکا اس کے ہاتھ میں کوئی شیشے کی بوتل تھی جس کا ڈھکنا اس نے پہلے ہی سے کھول رکھا تھا وجہوں اس کے سراپے سے سراسیما سی ہو کر پیچھے کو ہٹی لیکن پیچھے ٹیکسی تھی دوسرے ہی لمحے وجہوں نے اس شخص کے چادر سے جھلکتے آدھے چہرے کو پہچان لیا وہ زفر تھا جو اپنے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل لیے ان کی جانب لپکا تھا وجہوں ابھی گھبرا کر چلنائیں اکو بکلا کر پڑھتا اور اس نے کسی چادر پردار شخص کو وجہوں کے جانب کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا اس شخص کا ہاتھ ابھی پوری طرح ہوا میں ہی تھا کہ اکو نے ایک ثانیے کی تاخیر کیے بنا جھپٹ کر اس شخص کا ہاتھ دبوچ لینا چاہا لیکن تب تک وہ آجشی سیال بوتل سے پوری طرح چھلک چکا تھا لیکن تب تک اکو وجہ اور اس سیال مادے کے درمیان ہائل ہو چکا تھا اکو کے موں سے کرب کے مارے ایک زورتار کراہ نکل گی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ اور سینے پر انگارے ڈال دیئے ہوں گردن کا کچھ حصہ بھی متاثر ہوا اور تیزاب کے چھینٹے اس کے چہرے تک آئے تھے لیکن شدید تکلیف نے اسے آنکھیں میں چھ لینے پر مجبور کر دیا تھا اس دیئے اس کی آنکھیں ان چھیٹوں سے بچی لمحہ بھر میں ہی مزار کے باہر بھگدر مجھ گئی زفر اگلے ہی لمحے لپک کر بھیڑ میں غائب ہو چکا تھا اور وہ پرانی پیارٹ بھی اسی لمحے ریورس ہو کر کہیں گم ہو گئی تھی اکو کا تکلیف کے مارے برا حال تھا وجہوں کو خراش تک نہیں آئی تھی آس پاس چند دوسرے رکشے اور ٹیکسی والے بھی تھے جن میں سے کوئی ایک آج شاید اکو کو جانتا بھی تھا اس لیے وہ لپک کر بھیڑ میں سے نکلا اور زور سے چلایا ارے یہ تو اپنا اکو استاد ہے یار جلدی کرو اسے اپنی ٹیکسی میں ڈالو یہ تو بری طرح سے جل گیا ہے اکو کا نام سن کر وجہ اور سکینہ خالہ دونوں ہی بری طرح سے چونکے اور اب انہوں نے غور سے ٹیکسی والے کی جانب دیکھا تو بیچ میں سے اکو کے خدخال ابر آئے لیکن اس وقت وہاں ایک بلا مرچہ ہوا تھا اکو نیم بہوشی کے عالم میں تھا لیکن پھر بھی اس نے کسی دوسرے ٹیکسی والے کو ہدایت کی کہ یہ بی بیاں اس کے پرانے محلے کی سواری ہیں لہٰذا وہ انہیں سیدھے اور بہت حفاظت سے ان کے گھر پر چھوڑائیں پزدو بابا نے اکو کے ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن اکو نے انہیں منع کر دیا کہ اس وقت وہ وجہ اور خالہ کو لے کر سیدھے گھر پہنچیں دوسرے ہی لمحے ایک ٹیکسی اکو کو لے کر ہسپتال کی جانب اور دوسری وجہ لوگوں کو لے کر محلے کی جانب دوڑ پڑی وجہ جو گھر میں داخل ہوئی تو ساروں کتار رو رہی تھی میں جو کافی دیر سے کتابیں لیے وہیں ان کے گھر میں بیٹھا تھا وہیں غیاس چچا کے ساتھ ان کے سہن میں انہیں اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے دے کر بری طرح خبر آ گیا غیاس چچا بھی بکھلائے ہوئے انہیں کسلیاں دینے کی کوشش کرتے رہے پھر سکینہ خالہ نے ہی اپنے آپ کو کابو پایا اور سارا ماجرہ اور اکو کے اس طرح جل کر زخمی ہونے کا واقعہ سنایا میں راجہ کو لے کر ہسپتال کی طرف دوڑا جہاں بالے اپنے اببا کے ساتھ ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا اکو کی جیل بری طرح سے جھلس گئی تھی اور وہ پٹیوں میں جھکڑا ہوا بستر پر نہایت تقلیق کی عالم میں پڑا ہوا تھا زفر بہت دنوں سے وجو کے ہاتھوں عدالت میں میری بیستی اور شرمنگی کا بدلہ چکانے کی طاقت میں تھا اور اسی لیے وہ پچھلے کئی ہفتوں سے محلے کے آس پاس کسی دوست کی گاڑی میں چیرہ چھپائے ٹو لیتا رہتا تھا کہ اگر کبھی وجو باہر نکلے تو وہ ان کے چیرے کو ہمیشہ کیلئے داغدار کر کے اپنے انتقام کی آگ تھنڈی کر سکے وہ جانتا تھا کہ وجو کا گھر سے اکیلے نکلنا ممکن تو نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اسی مستقل مزاجی سے محلے کے چکر کاٹتا رہا کیونکہ یہ انتقام ہی اب اس کی زنگی کا واحد اور آخری مقصد رہ گیا تھا وجو کی وجہ سے سارے شہر میں اس پر تھوٹو ہوئی تھی اور اب تو اس کی آوارہ اور بچلن جواری دوست بھی اسے تانے دے دے کر ہنستے تھے کہ جس بی بی کو بھیگی بلی بتاتا تھا وہ تو ایسی شہرنی نکلی کے بھری عدالت میں زفر کی عزت اتار گئی اور یہ تانے رات پھر زفر کا خون ابالتے رہتے تھے اسی لئے اس نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جہاں کئی بھی وجو دکھیں وہ ان کا چہرہ بگاڑ دے گا اور اسی نیت سے وہ یہ تیزاب کی بوتل بھی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا لیکن قدرت ایک بار پھر اس کے آڑے آئی اور تیزاب اکو کا مقدر بن گیا زفر نے جب وجو کی طرف تیزاب اچھالا تھا تو اسے بیک وقت دو چیخیں سنائی دی تھی ایک تو اس ٹیکسی والے کی جو نہ جانے بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑا تھا اور دوسری وجو کی لہٰذا اسے مکمل یقین نہیں تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ نقصان کسے ہوا ہے کیونکہ دوسرے ہی لمحے اسے وہاں سے فرار ہونا پڑا تھا اکو کا بیان لینے کے لیے پولیس تو کھینٹہ بھر بات تھی ہسپتال پہنچ گئی تھی لیکن اکو کو اگلے دن ہی ہوش آیا ملک ریشم جو اب ہمارے علاقے کا ڈی ایس پی ہو چکا تھا اس نے اکو کا بیان تو لے لیا لیکن زفر کی تلاش میں چھاپے وہ گزشتہ آدھی رات سے ہی مار رہا تھا خیاس چچا نے خود تھانے جا کر اسے ساری تفصیل بتا دی تھی لیکن ان کی درخواست پر وجو کا نام کیس کی تفصیل میں درج نہیں کیا گیا تھا خیاس چچا مزید عدالتوں کے چکر بھی نہیں پڑھنا جاتی تھی اس لئے ملک ریشم خان نے صرف اکو کے بیان پر ہی انحصار کیا اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ زفر اس کے قابو آ جائے تو پھر عدالت کے سامنے اسے اکو سے شنافت کروا کر اس کا کچھ بندوبست کرے گا کیونکہ خوش قسمتی سے وجو کو کوئی گزنر نہیں پہنچی تھی اور مقدمے کا مدی خود اکو بھی بان سکتا تھا لیکن زفر پولیس کی حقے نہیں چڑھ پایا تھا ملک نے اس کے ہر ممکن ٹھکانے پر خفیہ بندے بھی لگا دئیے اور اس کے کچھ دوستوں کو قریبتار بھی کیا تھا لیکن ان سب کا ایک ہی بیان تھا کہ زفر گزشتہ شام سے ہی غائب ہے کچھ جواریوں نے یہ شکایت بھی کی کہ اگل شام زفر انتہائی جلدی میں ان سب کے پاس آیا اور سبی سے ہزاروں روپے کی رقم دو دن کے لئے ادھار کے نام پر لے گیا ہے صاف ظاہر ہے کہ زفر لمبے عرصے کے لئے شہر سے غائب ہونے کے ارادے سے جتنی رقم دوستوں سے اینٹ سکتا تھا اینٹ لی اکو کو ہسپتال کے وارڈ میں پڑے چوبیس کھینٹے ہونے کو آئے تھے وہ آنکھیں بند کی اپنے جسم پر گزرتی اس پہ انتہا عذیت کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کی روئے روئے میں انگھارے سے بھر رہی تھی دفتن اسے اپنے چیرے پر کسی کترے جیسی چیز کے گرنے اور پھر نمی کا احساس ہوا اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر سکتے اور حیرت سے آنکھیں بند نہیں کر پایا غیار چچا اس کے سرحانے کھڑے تھی اور اس کی آنکھ سے نکلتا پانی اکو کے چیرے کو دھو رہا تھا چیرے کو ہی کیا اکو کو تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے غیار چچا کے آنسوں کے وضو سے ہی آج اس کے تن اور من پر لگی گناہوں کے ساری کالک دھول جائے گی اکو ان سے کچھ گہ نہیں پایا اور اس مجبور باپ کے آنسوں نے اسے بھی اپنی آنکھوں کا نمکین بانی بہانے پر مجبور کر دیا کیسی عجیب بات تھی وہ دونوں شہس آج مل کر رو رہے تھے جن میں سے ایک دوسرے کی زندگی کی بربادی کا سارا سمان کر گیا تھا دوسرا اپنا سب کچھ لٹا بیٹا تھا اور آج اسی پہلے لٹیرے کے غم اور تکلیف میں آنسو بہارا تھا جس نے کل اس کی متائے حیات کو برباد ہونے سے بچا لیا تھا یہ کیسا لٹیرہ تھا اور یہ لٹ چانے والا بھی کیا کمال تھا اکو کو ہزبتال سے پاریخ ہونے میں تقریباً تین ماہ سے بھی کچھ زیادہ عرصہ لگ گیا لیکن تیزاب کے وہ داغ اس کے جسم سے کبھی نہیں مٹ پائے لیکن داغ کب تھے یہ تو اس کے لئے وہ چمکتی مہرے تھی جنہیں وہ اپنے بازوں اور سینے پر کسی جنگ میں ملے تمغوں کی طرح سجائے اب ساری دنیا کے سامنے فخریہ جا سکتا تھا کہ دیکھ لو یہ ایک گناہکار شخص کا وہ کفارہ ہے جسے تقدیر نے اسی جہاں میں اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا زفر کا ابھی تک کچھ بتا نہیں چل پایا تھا وجو آپی کا گھر سے کہیں باہر آنا جانا بلکل ہی ختم ہو گیا پھر وہ دن بھی آیا جب میرے بیئے کا نتیجہ نکل آیا اور میں مقابلے کے امتحان کے فارم بھی جمع کروا کر آ گیا جس دن میرا پہلا پرچا تھا اس دن صبح صویرے میں وجو سے ملنے گیا وہ سہن میں ہی جانماس پر بیٹھی دعا کر رہی تھی میں نے انہیں چھیڑنے کے لئے کہا کہ اگر صرف دعاوں سے ہی مقابلے کے امتحان پاس ہونا ہوتے تو ہماری مسجد کے مولانا صاحب کے چاروں لڑکے سی ایس پی آفیسر ہوتے انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہت پر قابو پایا اور مجھے نظروں نظروں میں ہی گھور کر دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بینا کچھ بولے دعا ختم کر کے مجھ پر زور سے پھونک دیا لیکن میں انہیں کیسے سمجھاتا کہ میرے لئے تو سب سے بڑی دعا خود وہ تھی ان کا چہرہ تھا جسے دیکھ کر میں اپنی زنگی کے ہر امتحان کا سامنا کرتا تھا اور اپنی اسی دعا کی بدولت ہی میں آج تک زنگی کے ہر امتحان میں سرخرو بھی ہوا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ دنیا کی ہر دعا رد ہو سکتی ہے لیکن میری یہ دعا کبھی نہ مراد پلٹ کر واپس نہیں آ سکتی